السلام علیکم دوستو آج سوال یہ ہے کہ کیا پہلی بار بیوی کے ساتھ سکس کرتے بار اس سے خون کا نکلنا ضروری ہے یا نہیں تو دوستو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک ایسا پردہ رکھا ہے کہ جب بھردہ سے کھولتا ہے تو اس سے ایسا خاص قسم کا خون نکلتا ہے تو یہ پردہ کئی صورتوں سے ٹوٹ بھی جاتا ہے جیسے چلانگی لگانا یا عورت اپنی شرمگاہ میں کوئی چیز ڈالے اس کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ سکس کرے اور اس سے خون نکلے جس طرح مرد کے خوشات ہوتے ہیں اس طرح عورت میں بھی خوشات ہوتے ہیں عورت اپنی شرمگاہ میں کہیں کہ چیز ڈالتی ہے اپنے شہوت کو مٹانے اگرچہ گناہ ہیں لیکن یہ وقتی مردوں سے ہوتی ہے تو عورتوں سے بھی ضرور ہوتی ہے تو مرد اپنے شہوت کو قابو نہیں کر سکتے تو عورت کس طرح پر کر گی تو بعض اثرات جب پہلی بار شادی کرتے ہیں تو جب اس سے خون نہیں نکلتا تو وہ ہی سمجھتے ہیں کہ کہیں استعمال شدہ ہے تو وہ استعمال شدہ نہیں ہوتی اس نے کسی نہ کسی جگہ یا زیادہ ایک جگہ بیٹی رہی ہوگی تب بھی اس کا پردہ بکارت ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی چیز ڈالے اپنی شرمگاہ میں اپنے نفس جو شہوت اس میں اٹھتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کوئی چیز اپنے اندر ڈالتی ہے تب بھی جو ہیں پردہ بکارت وہ جو ہیں ختم زائل ہو جاتے ہیں تو مرد کی بھی خواہشات ہوتے ہیں اس طرح مرد اپنے جو شرمگاہیں وہ اس کو رگ رگ کر ٹیڑا کر دیتے ہیں لیکن بیوی کبھی نہیں پوچھتے لیکن جب بیوی کے اندر سے خون نہیں نکلتا تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ سے خون کیوں نہیں نکلا ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہیں مرد سے بھی غلطی ہو جاتی ہیں کہیں مرد لوگ دوسروں سے زنا کر کر کے کر دیتے ہیں تو عورت زنا اکثر نہیں کرتی وہی عورت کر سکتی ہیں جو بڑی بیعظت ہو مطلب ہے کہ اس میں کوئی شرم ہیانہ ہوئی کر سکتی ہے تو اگر غلطی ہو گئی ہو ایک دوسرے سے تو کوئی بات نہیں اب اس سے نکاہ توڑوانا یا اپنے جو یہ نکاہ توڑوانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو خون کا نکلنے بھی ضرور نہیں ہے کیونکہ کہیں وہ حاجات کی وجہ سے اس کا پردہ بھی کر اور ٹوٹ جاتے ہیں نمبر ایک وہ زیادہ بیٹھی رہی ہے ایک جگہ نمبر دو چلانگ لگے آج کل تو یہی دور ہے کبھی جولل لیتے رہے کبھی کیا کبھی کیا تو اس کا نکلنا ضرور نہیں ہے اللہ حافظ